السلام علیکم سٹولڈنٹس میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خرید سے ہوں گے سب سے پہلے حدیث مبارکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمال کا داروں مدار نیتوں پر ہے جیسے انسان کی نیت ہوگی ویسا ہی اس کو عجر یا پھل ملے گا تو اس کے بعد جو مارا آج کا لیکچر ہے اس میں ہم لوگ ایم سی کیوز دیکھنے والے ہیں جس طرح کہ ہم نے پچھل لیکچر میں کچھ ایم سی کیوز دیکھے تھے تو آئیں بغیر وقت ضائع کیے آج کے ہم سی کیوز کو دیکھتے ہیں یہ جو ہم سی کیوز ہے ان کا میں پہلے آپ کو آور ویو دیتا جاؤں کہ جو صوبہ پنجاب اور بنگال کی اسمبلیاں تھے انہوں نے اس بات کی حمایت کیتی صوبہ پنجاب اور بنگال کو کیا کیا جائے تقسیم کیا جائے تو اس لیے جو لارڈ ماؤنڈ بیٹن تھا اس نے کیا کیا تھا سر ریڈ کلیف کی سربراہی کے اندر ایک باؤنڈری کمیشن قائم کیا تھا جس کی یہ ذمہ داری تھی کہ ان کی سرحدوں کی حد بندی کی جائے تو اس کے اندر جو اراکین شامل تھے آج ہم نے ان کو ڈسکس کرنا ہے تو آئیں صوبہ پنجاب اور صوبہ بنگال کی جو ہمارے پاس اسمبلیاں تھی یا ان کے جو اراکین تھے جنہوں نے باؤنڈری کمیشن ان کی حد بندی کرنی تھی کہ کیا باؤنڈری ہونی چاہیے ان کے نام دیرتے ہیں جو ہمارے پاس ان کے چیئرمن تھے وہ تھے سر ریڈ کلیف ٹھیک ہے صوبہ بنگال کے اس میں تھے ایس اے مسلم جو تھے وہ تھے ایس اے رحمان اور ابو سالے اور جو بھارت سے تھے وہ تھے مکر جی اور بسواس اور جو چیئرمن تھے صوبہ پنجاب کے وہ تھے سر ریڈ کلیف ادھر سے جو مسلمان تھے وہ تھے محمد منیر اور دی محمد جو بھارت سے تھے وہ تھے تیجہ سنگھ اور مہا جین ان کو آپ لوگ دیکھ لیں یہ اکثر ٹی پی ایسی کے یا اس طرح کے کمپیٹیٹ ایکزیم میں یہ پوچھے جاتے ہیں موسیقا موسیقا